اللہ اکبر اور ساتھ میں امامت کی تبدیلی کا بھی اعلان کیا جا رہے ہیں نئی امت امت مسلمہ کو امامت کا منصب دیا گیا اور اس منصب کو لے کے چلنے کے لیے جو ضروری ہدایت تھی وہ بھی ساتھ ساتھ دی گئی تاکہ انسان امامت کے منصب کو سمجھے بھی اپنی ذمہ داریوں کو جانے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے اور اللہ کی رحمت کا دامن اختیار کرے اور جب اللہ کی رحمت کا دامن اختیار کرے تو مومنوں کے گروہوں میں شامل ہو جائے اس سلسلے میں سب سے پہلی ہدایت جو دی گئی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تم ایک امت وست بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو یہ ہے بہنو وہ اہم اعلان جو کہ سورت کے بالکل درمیان میں لائے گیا ہے اور امت کو امت وست درمیانی امت کہہ کے مخاطب کیا گیا ایسی امت جو عدل اور انصاف کے راستے پر چلنے والی ہو ایسی امت جو افراد اور تفریج سے بچی ہو ایسی امت جس کے اندر اعتدال ہو وہ امت جو افزل اور آلہ ہو اور پھر اس اہم اعلان کے بعد امت کے کرنے کا کام بتایا گیا اور وہ کام کیا ہے کہ تمہیں اس دین حق کی گواہی دینی ہوگی اپنی زبان سے اپنے قلم سے اور عمل سے دینی ہوگی تمہاری شخصیت تمہارا کردار اتنا عالی ہو جیسے دیکھ کے لوگ خود پہچان لیں کہ اللہ کے دین کے دائی ایسے ہوتے ہیں شخصیت میں ایسی کشش ہو کہ لوگ دین کی طرف آئیں یہی وہ گواہی تھی جس کے دینے کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرز جاتے تھے عبداللہ بن محسود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا مجھے قرآن سناؤں میں نے عرض کیا میں پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ تو آپ پر نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نسا سنانے شروع کی اور جب ہم اس آیت پہ پہنچے کہ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گوال آئیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گوال آئیں گے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں گوائی دینے کے اس احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرز جاتے آج ہمارا کیا حال ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال ہے آج کی حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ امت محمدی اس سوال کا جواب دے پائے گی کیا ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ پائیں گے کہ اے اللہ جو پیغام حق ہمیں ملا تھا ہم نے اسے کم اقاس تیری بندوں تک پہنچا دیا اور ہم سے سلسل میں کوئی کمی کتائی نہیں ہوئی کیا ہم یہ دعویٰ کر پائیں گے آج جس طرح سے دنیا میں ظلم و ستم خون خرابہ اور گناہوں کا بزار گرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد ہم خود کہاں اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں کیا ہمارا شمار صرف خبروں پر تفسرہ کرنے والوں میں سے ہے یا ہم اجتماعی طور پر مل کر انسانیت کی بھلائی کی کوشش کرنے والے حق اور راستی کی گوائی دینے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا کے خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستی کی گوائی دینے والے بنو یہ ایک تاقیدی حکم ہے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گوائی ہو اور وہ اسے چھپائے یہی وہ حق کی شہادت تھی جس کو نہ دینے کی نتیجے میں سابقہ بنی اسرائل کی امت کو معذول کیا گیا ذرہ بقرم اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں ذلت خوری پستی اور بدحالی ان کے اوپر مسلط ہوگی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے لہٰذا ہم نے دنیا کے سامنے اس حق کی گواہ بن کے کھڑے ہونا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں امت مسلمہ کا لقب اور حق کی گواہی کی ذمہ داری دینے کے بعد دوسری اہم کڑی تہویل قبلہ کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تو آپ کا رکھ ایسا ہوتا تھا جس میں بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے لیکن مدینہ آنے کے بعد جب سمت کی تبدیلی ہوئی تو جب آپ بیت المقدس کا رکھ کرتے تو بیت اللہ کی طرف آپ کی پیٹ ہوتی اور یہ بات آپ کو بہت ناغوار گزرتی اور آپ کو پھر تہویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار رہنے لگا جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف جاتی تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں رکھ پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی طرف رکھ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا کرو ایک طرف جہاں اس حکم میں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ امامت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے وہاں پر دوسری طرف امت مسلمہ کے اندر دینی وحدت بھی پیدا کی جا رہی ہے امت محمدی کا ہر ہر فرد اب بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے گا چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتا ہو چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل اور قوم سے تعلق رکھتا ہو سب کچھ مختلف ہونے کے باوجود بھی قبلہ ایک ہے اور یہ حکم دے کر امت کے اندر ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا کیا گیا ہے کہ امت آپس میں ایک جسم کی مانند ہے ایک جان ہے ہم سب کا نزبالین ایک ہے اور وہ ہے رب کی رضا یہ حکم دے کر ہمارے رب نے ہمیں اپنے نزبالین کو حاصل کرنے کے لئے ایک سپورٹ سسٹم دیا ہمارے سارے فرق قدم کر دیے ہمارا خدا ایک رسول ایک دین ایک ایک خدا ایک رسول ایک دین ایک قبلہ ہمارے عبادت کے طریقے ایک معاملات زندگی کے میارات ایک یہی اتحاد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور آج مسلمان نظریہ کے اعتبار سے تو ایک ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے ہزاروں فرقوں میں بڑھ گئے اور ہر کوئی صرف اپنی بات کی اہمیت منوانا جاتا ہے اسی لئے اگلا تاقیتی اوقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں سبحان اللہ اس آیت کے اندر کسی خاص قسم کی نیکی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ خیرات یعنی بھلائیوں سے مراد تمام نیک کام ہے بہتی پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس خوبصورت انداز میں خوشخبری دیتے ہوئے اللہ نے مادی چیزوں سے مادی رنگینیوں سے ہمارے دلچسپی ہٹاتے ہوئے ہر خیر اور ہر بھلائی کے کاموں کی طرف پھیر دی اور ساتھی ساتھ خوصلہ بھی دیا خوصلہ کیا دیا کہ تم جہاں بھی نیکی اور خیر کے کاموں میں لگے ہوگے تم جو بھی کچھ کر رہے ہوگے جس کی وجہ سے تمہارے نفس کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی تم اپنا وقت اور مال لگا رہے ہوگے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہوگے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہوگے کبھی اپنی چذبات کے قربانی دے رہے ہوگے تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کی نکامے ہو دنیا میں کوئی تمہارے کاموں کی قدردانی کرے نہیں کرے لیکن وہ رب ضرور تمہاری قدردانی کرے گا اور جب یہ احساس یہ یقین انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ انسان کے اندر حلچل مچا دیتا ہے اور یہ حلچل اس کو مزید نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھاتی ہے لہٰذا ہمیں بھی نیکی اور خیر معاشرے میں پھیلانے کے لیے دیر نہیں کرنی ہے نیکی کرنے کا اصول یاد رکھیں کہ جیسے دل میں خیال آئے اسے فوراں کر ڈالیں ورنہ اگر انسان ذرا بھی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو شیطان اسے اچھک لیتا ہے اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی بھلائیوں میں سبقت کرنے والوں میں شامل ہو سکیں آمین یا رب العالمین بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے کی اصل سوچ کی طرف اگلی ہدایت دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرو گفران نعمت نہ کرو اللہ کا تو ہم ہمیشہ ہی الحمدللہ یاد رکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خاص ہدایت کیوں دی اس بات کا کیا مطلب ہے دراصل بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایسے یاد رکھیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو دل ہمارا اللہ کی اطاعت پر راضی ہو خوش ہو کیونکہ یاد کرنا ایک دلی کیفیت ہے اگر دل میں اللہ بستا ہے تو اس کے اثرات ہمارے جسم پہ اور ہمارے ذہن پہ پڑتے ہیں جس کے نتیجے میں زبان وہی کچھ بولتی ہے جو اللہ بلوانا چاہتا ہے ذہن وہی کچھ سوچتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے دراصل انسان کی نفسیات میں ہمیشہ سے چاہنے اور چاہ جانے کی خواہش موجود ہے اور اس خواہش کی اصل تکمیل صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر پوری ہوتی ہے الحمدللہ ازاد کو دن اور رات کے کسی بھی پہر یاد کریں پکاریں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنی بڑی تسلی کتنی بڑی خوشخبری کتنا بڑا خوصلہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی یہاں دے رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا لہٰذا جب اسے یاد کرنے کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں اسے پکارتے ہیں تو وہ رب فرماتا ہے پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں سبحان اللہ اللہ ہمیں پکارنے والا بنائے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنائے کیونکہ دنیا کے سارے سہارے بہت کچھیں اور سب سے مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے اس رب کو جاننے اور پہچاننے اس کا تعرف حاصل کرنے اور اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد جاننے کے بعد اس رحیم نے قرآن کا نزول کیا اور قرآن کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ منتقب کیا تیس روزے فرض کیے تاکہ انسان اپنے نفس کو سدھار سکے اپنا تسکیہ کر سکے بہتر مسلمان بن سکے یہ تیس روزے اور اس کے علاوہ اور دوسرے احکامات جو اللہ سبحانہ تعالی نے دیئے دراصل یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے اسی لئے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے وی ہدایت کو بوجھ نہ سمجھو کیونکہ وہ رب کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا سختی تو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے کیونکہ وہ رب ان احکامات کو دے کے اس کی زندگی میں آسانی اور سہولتیں اور نرمیہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسی لئے اس رب نے دنیا میں انسانوں کے دو گروہ کا ذکر کیا جن میں سے ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دیجئے فرمایا ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی دوسرا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجئے اور آنکھ کے عذاب سے بچا لیجئے آمین یا رب العالمین ہم بھی اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں میں اکثر اپنے اللہ سے کیا مانگتی ہوں کیا میں آخرت کی بھلائی کے لیے فکر مند ہوں کیا میں جنت کا سوال کرتی ہوں اور اگر میں اپنے رب سے جنت کا سوال کرتی ہوں تو جان لیجئے کہ اس رب نے فرمایا ہے کہ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزریں مسیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے جنت کی خواہش کرنا ایک الگ بات ہے اور اس کو پانے کے لیے کوششیں کرنا دوسری بات ہے یا ہم ضرور اپنے آپ سے سوال کریں کیا جنت کے راستے میں کوششیں کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار پاتی ہوں اور الحمدللہ ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہوگا تو آئیے اپنے رب کا تعرف حاصل کرتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آیت القرصی میں دیا آیت القرصی قرآن کی سب سے اہم ترین آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے چنانچہ طلوع فجہ تک شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا لہٰذا آیت القرصی پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے آیت القرصی مومن کے لیے حفاظتی قلعے کا کام دیتی ہے اس آیت القرصی میں پھر ہے کیا اس آیت القرصی میں اللہ کا خوبصورت تعرف ہے شرک کی مکمل نفی ہے اللہ وہ ہے جس کی ذات اور صفات دونوں لا متنائی ہے وہ حی القیوم ہیں نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کے حکم کے بغر کوئی اس کے آگے شفاعت نہیں کر سکتا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ ہی انسانوں کو علم اتا کرتا ہے آسمانوں اور زمین سب اس کی قدرت کے اندر ہے وہ ان کا نگبان ہے اور بہت عظمت والا ہے بے شک اپنے پیارے رب کے تعرف کو جاننے کے بعد ہم اپنی حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے غلام ہونے کے وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں لہایت آیت القرصی ہمارے زندگی کی بنیاد جن عقائد پہ جن تصورات پہ قائم ہے اس کی وضاحت کرتی ہے کون نہیں جانتا کہ مضبوط عمارت کے لیے مضبوط بنیاد لازم ہے بلکل اسی طرح ہماری شخصیت کی عمارت کے لیے ہمارے کردار کے لیے ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے بھی ہماری بنیاد ہمارے اندر عقید توحید کا پختہ ہونا لازم ہے اس عقیدے کی پختگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے صدقات کی ترغیب دیئے اور ساتھ ساتھ میں رہنمائی بھی دی کہ صدقہ دو تو خالص اللہ کی خوشنودی کی خاطر دو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دو صدقہ اور خیرات دو تو احسان جتا کر نہ دو لوگوں کو دکھ دیکھے اپنے ثواب کو زائع نہ کرو ساتھی اللہ نے مغفرت اور اپنے خاص فضل کا وعدہ کیا ان لوگوں سے جو اللہ کے خاطر انفاق کرتے ہیں اپنے مال کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے یا مکرو کاموں میں یا اپنی دل کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے ہیں تو خالصتاً اللہ کی خوشنودی کی خاطر سے خرچ کرتے ہیں ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا ایک طرف عقیدہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے ایک طرف صدقات کی ترقیب دی گئی وہاں دوسری طرف سود کی ممانعت کا بھی حکم دیا گیا کیونکہ یہ سود ہی ہے جس کی وجہ سے بہائمی مساوت اور محبت پر ذر پڑتی ہے اور ضرورت مندوں کا خون پسینہ نچوڑ لیا جاتا ہے اسی لیے ایسی بری لانت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا دنیا میں سودی سسٹم کے نتیجے میں جو آج بھوچال آیا ہوا ہے اس کی لپٹ میں پوری دنیا ہے اس سودی نظام میں صرف مالدار طبقے کے فوائد کو سامنے رکھا جاتا ہے کرز خواہوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف قرآن کرز واپس لینے میں سہولت اور وقت کی محلت کا حکم دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اس بات پر اپاہرتا ہے کہ اگر خستہ خال غریبوں کا قرزہ ماف کر دیا جائے تو اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اندازہ لگائیے لگا سکتے ہیں اندازہ کیا کچھ نہیں آسمان اور زمین کی درمیان یہ بتا کے دراصل اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طاقت کا اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں تصور کیجئے اس کے اقتدار کا اس کی ملکیت کا پھر کہا یہ سب اللہ کا ہے اور پھر فرمایا کہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا چھپانا یا ظاہر کرنا کیوں کہا اس لیے کہا کہ انسان دنیا سے ڈرتا ہے چاہتا ہے کہ بس صرف میری ذات کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے آئیں اور اس پر انسان کے صحت تک شاید کامیام بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ سے ہمارا کوئی معاملہ چھوٹا بڑا چھپا ہوا نہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہر چھوٹی بڑی بات کی پوچھ ہوگی پھر فرمایا معاملہ اس کے اختیار میں جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے لہٰذا محاظبے کا یہ تصور انسان کی اصلاح کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم آج کے کاموں کا جائزہ لے سکیں اگر انسان محاظبے کا تصور چھوڑ دے تو اس کے لیے گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں صحابہ محاظبے کا گہرہ تصور رکھتے تھے محاظبے کسی تصور کے لیے ابو بکر صدیق کا رویہ دیکھئے کہ پرندوں کو دیکھ کر یہ کہتے کہ کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا اور آخرت کے حساب سے بچ جاتا دوسری طرف سیدنا عمر کا یہ کہنا کہ علی میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نہ میری نیکیوں کا عجر ملے اور نہ گناہوں کے عوض میری پکڑ ہو میرے لیے یہی بڑی کامیابی ہے اللہ اکبر اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ آمین یا رب العالمین سورہ بخرہ کا اختتام ان آخری دو آیات کے اوپر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کے موقع پہ توفتن دی گئی تھی ان آخری دو آیات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بخرہ کی آخری دو آیات رات میں سونے سے پہلے پڑے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی ان آیات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اور ساتھی ساتھ میں رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کے ایمان کا دذکرہ کیا ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اعزاز ہے تسلی ہے اللہ ہم سب کو بھی صاحب ایمان میں شامل کریں لیکن ساتھ میں یاد رکھیں کہ اگرچہ ایمان کے لحاظ سے ذکر ضرور ہے لیکن ایمان کے درجے میں بہت بڑا فرق ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم اور مشاہدے کی بنا پتہ اور ہمارا ایمان ایمان بالغائب ہے رسول اللہ نے براہ راز حضرت جبریل سے وحی لی اس لیے وحی پر یقین کہ جس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی مسلمان نہیں ہو سکتے حضور کے ایمان میں اور ایک عام مسلمان کے ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے فرمایا اہل ایمان ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے لہٰذا امت مسلمہ تمام رسولوں کی رسالت کی تنہا وارث ہے اور اسے یہ ذمہ داری اپنے اندر محسوس کرنی چاہیے اس زمین پر امت مسلمہ جس قیمتی سرمائے کی حفاظت کر رہی ہے وہ اسے تمام رسولوں سے ملائے اور یہ پوری انسانیت کے لئے قیمتی ہے یہ ہدایت یہ روشنی کا سرمایہ قرآن جو کہ اتمنان کا اور یقین کا سرمایہ ہے اللہ کی خوشی پانے کا سرمایہ ہے لہذا امت کو یہ قرآن کی روشنی یہ اتمنان یہ یقین کو پھیلانے کے ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اللہ کا دین صرف پھیلنے کے لئے یہ ہے یاد رکھئے کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ تاریکیوں اور غم میں ہمیشہ رہے گا بے چینیاں اور پریشانیاں شکوک اور شبات اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑ پائیں گے اسی طرح جن معاشروں کے اندر بھی ہدایت اور روشنی کا یہ سرمایہ موجود نہیں قرآن کی دعوت موجود نہیں تو چاہے بے شک مادی سہولتوں میں گردنوں تک روبے ہوئے ہوں لیکن ان معاشروں کے اندر بے چینیاں اور بے قراریاں ہوں گی جبکہ اس کے برعکس وہ دل جس کے اندر قرآن ہوتا ہے اس کا حال یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے عطاعت کی یعنی جب اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہمیں ملا ہم اس کو سنتے ہیں مانتے ہیں اور جو رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا ہم نے اس سے سنا سمجھا اور دل سے اس کی عطاعت کی لیکن ساتھ ہی مومن کے دل کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تیرے حقوق کی ادائیگی میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اے مالک تو اسے ڈھاپ دے پروردگار ہمارے گناہ دنیا اور آخرت میں ڈھاپ دے ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیجی کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کے اندر قطائیاں ہیں وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر پاتا فرائض پورے کرنے میں غلطیاں سرزرت ہوتی ہیں لہٰذا وہ رب کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے کہہ میرے مالک تو مجھے ڈھاپ کے رکھنا کیونکہ میری دنیا اور آخرت تیرے ہاتھ میں ہیں اور لوٹ کے مجھے تیرے پاس ہی آنے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسانوں کے فرائض اور اس کی صلحیتوں اور طاقت کے درمیان بہترین توازن قائم کرتا ہے بندہ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت اللہ انسانوں پر وہ ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں جو انسان پوری نہ کر سکیں ایک آلہ اور اشرف امت بنا کر اگر انفرادی اور اجتماعی طور پر حق کی شہادت کی جو ذمہ داری ڈالی ہے تو یقیناً ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وَانَا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذمہ داری نہیں ڈالتے اگر انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ رب کسی انسان کو ایسی تکلیف میں ایسی ذمہ داری میں ڈالی نہیں سکتا ہے جو وہ انسان نہ اٹھا سکے تو انسان کے اندر ایک اتمنان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس یقین کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ٹھہرا ہوتا ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی طرف سے اس پہ جو ذمہ داریاں جو فرائز آئید ہوتے ہیں ان پر وہ پھر بوجل نہیں ہوتا بلکہ اتمنان اور سکون سے اپنے فرائز اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائی کی میں لگا رہتا ہے لہٰذا یہ یقین مومن کی حمد بڑھاتا ہے اس کے عزائم اور اس کے ارادوں میں قوت پیدا کرتا ہے لیکن ہم اس بات کو بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ ہم خود اپنی حمد اور اپنی قوت یا اپنی صلاحیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس فیصلے کا پورا اختیار اللہ کو ہے ہم میں سے کون کس چیز کی حمد اور طاقت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا ہے یہ اس خالق کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا لہذا وہ رب فرماتا ہے کہ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لئے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا ووال بھی اسی پر ہے یعنی ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے ہر شخص انفرادی طور پر اپنے رب کے حضور پیش ہوگا جیسی نیکی ویسا انام جیسی بدی نعوذ باللہ ویسا ہی بدلا دنیا کی طرح کرے کوئی اور بھرے کوئی والا قصہ نہ ہوگا اور جتنا جتنا اپنے عمال کی ذمہ داری کا یہ احساس انسان کے اندر بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی کو تائی نہیں کرتا کسی کے بہکانے میں آکے رب کی نافرمانی کے راستے پر نہیں چل پڑتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی ساتھی آخرت میں مکر جائیں گے کہیں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کے تم گناہ کرو یہ تو تم ہی تھے کہ ہمارے ذرا سے بہکانے میں آگئے لہذا اب خود سزا بھک دو اللہ کے سامنے سب نے اکیلے اکیلے کھڑے ہونا ہے لہذا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس ایک مسلمان کو ایک مومن کو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے جس میں سب سے زیادہ مومن کو یہ فکر لہا کرتی ہے کہ اسے جس حق کی گواہی کے لیے بھیجا گیا ہے چنا گیا ہے وہ یہ کام کیسے کر سکے لہذا حق بندگی ادا کرتے ہوئے اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس پر مومن اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اے رب ہم سے بھول چوک میں جو خصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا انسان سے بھول چوک اور غلطی کب نہیں ہوتی انسان اور فرشتے کا یہی فرق ہے انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی خطا ہوتی ہے وہ فوراں رب کی طرف پر لڑتا ہے لیکن جان بوجھ کر بار بار اسرار کے ساتھ اللہ کے احکامات کی خلاف فرضی ایک مومن نہیں کرتا پھر فرمایا مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُنے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں بہت سی آسانیہ رکھی وہ ساری سختیاں جو شریعت موسفی میں تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے امت مسلمہ کو ازاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بوجھ اپنی امت سے اتارے اور جو سب سے بڑا بوجھ اتارا وہ انسانوں کی غلامی کا بوجھ تھا ساری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا تمام قسم کی خرافات سے ازاد کیا انسانوں کو خود اس کی خواہشات کی غلامی کے بوجھ سے نکالا بے جا رسم و رواج کی بندنوں سے نکالا لہذا بندہ مومن مسلسل اپنے رب کے سامنے آجزی کے ساتھ گڑھاتے ہوئے دعائی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھنا ہم کمزور ہے مالک آپ ہمارے ایمان کی ازمائش نہ کریے گا ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ غفور الودود ہیں ہم اپنی حیثیت کو جانتے ہیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن صرف آپ کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں آپ کی بندگی کی حقوق ادا کرنے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں لہذا ہم سے درگزر کیجئے ہمیں بخش دیجئے ہم پر رحم کیجئے کیونکہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں اور آپ ہی ہمارے مددگار ہیں آمین یارب العالمین وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر